موسیقی کہ یہ جو جس بجن کی سپاہ سلار صاحب نے بات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ تھے انہوں نے مجھے مشفہ دیا کہ شہواز شریف صاحب ہمیں اس طرح آگے چلنا چاہیے صحبہ سلار نے کہا کہ کوئی ناکمی ہے ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے ذہان ہیں ذرخے زمین ہیں پہاڑ ہیں مادنیات ہیں ہر چیز موجود ہے آج اگر ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس ویژن کو ہم نے لے کر چلنا ہے اکٹھے ہو کر اور اس پروگرام کے ذریعے آسکر لیلے تو چار پانچ سال میں اس میدان میں انشاءاللہ تیس چالیس اور پچاس دولار عرب کی سماعہ تاریخ کہیں نہیں گئی شکریہ ادا کرتا ہوں سپاہ سلار صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وزیر زراعت کا اور بھی ٹیم کا اور میں انوائٹ کرتا ہوں تمام ایکسپرٹس اور ریسورچز کو آئیں جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان چاہ باہر ہیں کہ وہ آئیں ہماری مدد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریڈون کی آل پر آج اسلام آباد میں ایک گرین پاکستان سیمینار تھا جس میں پرائیم میسٹر نے بھی خطاب کیا اور آرمی چیف نے بھی خطاب کیا پرائیم میسٹر کے خطاب کے کچھ حصے آپ ملائزہ کر چکے ہیں اب میں آرمی چیف کے خطاب کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تقریر ایر نہیں ہو سکی لیکن اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آبی چیف نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ناومیدی کفر ہے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے جو پاکستان کو روج پر لے جا سکتی ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحثیت ادارہ ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں مسلمانوں کے لیے دو ہی حالتیں ہیں جب اس پر مسیبت آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے جب خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور آبی چیف نے یہ بھی کہا کہ ایکانومی ایک سال میں درست سمت میں آ جائے گی آج کا جو سیمنار ہے اس کے اندر ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان رائٹ ٹریک پر چلا گیا ہے اور اگر ہم نے صرف اسی شعبے کے اندر ترقی کر لی اپنے معاملات درست کر لیے تو پاکستان ایک ایک سپورٹ کمیونٹی بن جائے گا ایک سپورٹ کنٹری بن جائے گا اور کیونکہ یوئی اور سعودی ریبیا کو فارٹی بلینڈ ڈالرز کی ذریعی اجناس چاہیے ہوتی ہر سال اور اگر پاکستان اس میں سے صرف ایک چنگ بھی اٹھا لے تو پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے بری خبر یہ ہے کہ باہر کی دنیا سرمایت کاری کرنے کے لیے بھی سیولین اداروں کے اوپر انحصار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا آرمی کو اس فیلڈ میں بھی آگے آنا پڑا اور زمینیں بھی سیدھی کرنی پڑی کمپنیز بھی بنانی پڑی اور باہر کے سرمایہ کاروں کو اعتماد بھی دلانا پڑا یہ میرا خیال ہے ایک پوری خبر اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے جو سیولین سیکٹرز ہیں وہ کس طرح انحطات پذیر ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ پیچھے جا رہے ہیں جس کا میرا خیال ہے پاکستان کی قوم کو اور ریاست کو اس ایشو کو سیریس لینا چاہیے ایک لائٹر نوٹ پہ پرائیم میسٹر نے تقییر کرتے ہو یہ بھی کہا کہ جالی عدویات کی روک تھام کے لیے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف بھی کیسز بنا لیا جائیں تو یہ بھی میرا خیال ہے پرائیم میسٹر کی طرف سے ایک ناکامی کا اعلان ہے کہ سیولین ادارے کام نہیں کر رہے بہرحال ایک اچھا انیشیٹیو ہے جس پہ ہم آج تھوڑی دیر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چیرمن پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو اعتماد دیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر کبھی ہماری حکومت ہائی تو ہم اس ایگریمنٹ کو اون کریں گے اب سوال یہ ہے کہ جب چیرمن پی ٹی تعاون کر رہے ہیں تو ان کے خلاف اتنے مقدمات کیوں ہیں آج بھی گیارہ زمانتیں ہوئیں کل کے دن بھی وہ انسیاد دہشکردی کی عدالت میں پانچ مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں کل بھی ظاہرے ان کے سیاج سمانتیں ہو جائیں گی تو جب تعاون کیا جا رہا ہے تو پھر یہ زمانتیں مقدمات کیوں ہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تو دیکھیں اب بہت اچھا کام کر رہے اور اگر ہم نہ کرتے تو شاید آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ نہ ہو سکتا شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا ہے اب وہ بھی ملائزہ کیجئے ایم ایف نے پاکستان کو تین ارب ڈالر کی نوہ ماہ کی ایک سیڈٹی دی ہے جس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے پاکستان کی قاطر اگر اس ایگریمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تو دیفولٹ کا خدشہ تھا پی ایم ایل نون کے اور پیپلز پارٹی کے سیاستی راستے جدہ پی ڈی ایم کے اندر اعتراض کی فضاء اب رالود انتخابات کی بھی آمد آمد ہے تو دیکھتے ہیں یہ پونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اب پی ڈی ای کی طرح سے سپورٹ مل رہی ہے تو پھر گورنمنٹ پی ڈی ای سے اپنے معاملات استوار کیوں نہیں کرتی معاملات بہتر کیوں نہیں کرتی ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسز کریں گے اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب پاکستان مشرم لیگ نون کی قیادر سے ناراض ہو گئے ہیں اور اب اس ناراض کی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے مولانا کے مطالبات کے ہیں ہم یہ بھی آج کے شو میں ڈسز کریں گے اور ہم آج صاحب تشیر رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب پاکستان مشرم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے شعب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں عمر علیہ ستانہ صاحب ہمارے سیئر صاحب ہی ہیں دوست ہیں اور حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے جیو آئی کی طرف سے یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کے اچھی چیز ہے پاکستان کو ذریع طور پر ترقی کرنی چاہیے لیکن اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں زراد کے ہم ہر سال اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے آپ کی طرف سے ایک شکست کا اطراف ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ زراد جو بسیکلی ایک پروینشل سبجیکٹ ہے وہ چاروں صوبے اس کو اپنے اپنے صوبائی جو ایک نیٹورک ہے صوبائی وزارتیں ہیں اس کے ٹیگ ڈیل کرتے ہیں اور پاکستان ظاہر ہے ایک زریع ملک ہے ہمارا جو سب سے بڑا چنگ ہے ایکسپورٹ کا بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی سب سے زیادہ جو لوگ یا ہماری عبادی منسلک ہے وہ زراد کے شعبے سے منسلک ہے سکسی نیٹ پچھنا باتی ہے جی تو یہ ایک بائی سے افسوس بات ہے میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ ہمارے وہ ادارے جو ہیں جو اس شعبے کو دیکھ رہے ہیں یعنی وہ ایک گروہر سے لے کے آپ کی ایکسپورٹ تک جو ادارے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اس تمام سسٹم کو وہ اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں یہ بڑی ہی الائمنگ صورتحال ہے کہ جس پہ آپ کی پوری کی پوری میرشت پورا ملک آپ کا ڈیپینڈ کر رہے ہیں تجارت کی حوالے سے ذریعہ بواش کی حوالے سے اس میں ان اداروں کا کام نہ کر رہا ہے اور یہ ہماری ایک ہے آپ یہ کہیں کہ اجتماعی یا معاشرتی جو ہماری ایک بہیسی ہے وہ یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہر ہے اور اب بھی ہمیں اگر خوش کے ناخر نہ لیے اور ہم نے اپنے اداروں کو کھڑا نہ کیا تو جس تیزی کے ساتھ ایک مہنگائی کا طفان آیا ہوا ہے تو یہ وہ پاکستان کا سب سے بڑی سٹرنٹ ہی ہے کہ ہمیں اگزاری ملک ہیں ہمیں اجناس کی کمی نہیں ہے ہمیں خوراک کی کمی نہیں ہے نہ ہونی چاہیے نہ ہوگی انشاءاللہ لیکن اس کے لیے ان اداروں کا کام کرنا ذمہ داری سے کام کرنا یہ بہت ضروری ہے ایک بات لیکن اگر میں اس کو دوسری پیرائے میں بات کروں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی تو سارے کے سارے ادارے جو ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ میدار کے مطابق نہ ہو اور زراد کا ادارہ ایک کھڑا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات ہے یہ سارے سیولین سیکٹر بدکسمتی ہے سیولین سیکٹر سب اداروں کو پولیس دیکھنا ہے اب دیکھیں کرایسی کے اندر جو سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں وہ آج تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کچھے کے علاقے میں جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں وہ روز کو انہوں کو بندہ اغوا کرتے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے سوچل میڈیو پہ اس کو پھینکتے ہیں پھر ان سے تاوان لیتے ہیں تاوان وہ شہر سیٹل ایریاس میں لیتے ہیں لیکن ہم آج تک ان کے اقلاق کو پراپر آپریشن نہیں کر سکے تو یہ سیولین اداروں کی ایک ناکامی ہے ہمیں اسے بہتر بنانا ہوگا یہ فرمای ہے رانہ صاحب آپ کی طرف ہوں گا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو بوزار فوج کو آنا پڑتا ہے اگر بجلی ٹھیک کام نہیں کر رہی آپ دیکھیں اگر جالی تو آئی ہے تو یاد نہیں رکھ رہی تو آلٹی میٹلی آپ فوج کو کال کرتے ہیں سلاب کر اور اس کے بعد پھر فوج ہی کے خلاف لوگ پراپوگنڈا شروع کر رہتے ہیں تو اب یہ مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں بھی یہ نہ ہو کہ یہ جو ذریع معاملات کو لے رہے ہیں تو بعد میں کل یہ بھی گلے پڑ جائے جب پاکستان کی فوج ہے پاکستان میں کام کر رہی ہے تو گلے پڑتے ہیں تو لوگ پڑھنے دیں بات کرنے دیں بات سنتے چلے جائیں جب کہتے ہیں کہ جی آدھی حکومت براہ راست فوج نے کی ہے تو پھر آپ اس صدار تو ہیں پھر آپ سلاب میں بھی آتے ہیں آپ فساد میں بھی آتے ہیں جب کوئی چیز سبال نہیں ہوتی ہے تو فوج کو بلایا جاتا ہے میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو آپ آئینی قانونی ان پوزیشنوں پر دیکھتے ہوئے آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کیاں ڈائریکٹ مارچالہ لگتے ہیں آپ کیاں انٹروینشن ہوتی ہیں آپ کے ججز کو میسج جاتا ہے کہ آپ نے اسمبلی نہیں بحال کرنی اور سپریم کورڈ کا چیف جسٹس بحال نہیں کرتا کیا یہ تاریخ بھول گئے ہم اس کے بعد اچھا یا برا اس کے حصے دار بھی سارے ہیں فوج اگر اچھائی کی حصے دار ہے تو بڑائی کی بھی حصے دار ہے اس میں اچھے کام بھی آتے ہیں برے کام بھی آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو اگریکلچر پر انیشیٹیو لیا گیا ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو آپ کہہ لیں نا چیئرمن پی ٹی آئی نے ایک سال سے ہیٹ فوج کے خلاف براہ راست برپا کی جس کا ریزلٹ نو مئی کو آیا اس کے اثرات نوجوان نسل میں بھی ہیں اور وہ آتے رہیں گے لیکن کیا ہم کام چھوڑ دیں نہیں میں اس بریفنگ میں موجود تھا یہ جو سارا پروگرام آج آپ نے بھی ڈسکس کیا وہاں انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے محکمہ درات کی ادرات ایکسٹینشن بے شمار ان کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ سب سے زیادہ فوکس پنجاب پہ ہو گیا اور بعد میں وہ سندھ بلوچستان وہ زری زمین میں دیا ہے نا پنجاب میں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو ڈیٹا اس وقت کٹھا کیا ہے دو ماں میں جو ہمارے ذریعی محکمہ کام کر رہے ہیں نا ان سے ہی سارا لیا ہے صرف بیسیکلی اس کو مربوط انداز میں عوام کے ساتھ لے کے جانا ہے کہ جو پچاسی فیصد فارمر چھوٹا ہے اگر اس کو ان ٹائم بتا دیا جائے سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے ذریعے کہ آپ کے ہاں زمین میں یہ پرابلم آ رہا ہے اور وہ ٹھیک کر لیں جو انہوں نے بتایا جیسے اگر کہیں ہم بہت زیادہ فیٹلائیڈر یوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روایتی فصلے ہمارے کاشتکار اگہتے ہیں ہمارا بزرگ آدمی موسم دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ جی کیا ہے کہ اس کے تجربے کو دیکھتے ہوئے اگر ہم انہیں کہیں کہ اس کی جگہ آپ ادرک لگا لیں جس میں چار گناہ پرافٹ ہے فلانہ ہے اصل میں ہمارے ہم موضوع صرف سیاست رہ گئی ہم پچھلے ایک سال سے اور اس سے آگے بھی چلے جائیں ہم نے کوئی تعمیری گفتگو کرنا چھوڑ دیا یہ اس لیے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کہلوا کے ہم سے بات کروا رہا ہے تو وہ جو کہلوا رہا ہے وہ آرمی چیف ہے وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب کے سامنے آ رہا ہے کوئی خفیہ کام نہیں ہونے جا رہا اگر ہم نہیں مل کے کر سکے کیا نواز شریف صاحب نے واپ بے کے اندر ایک جنرل لیفٹرین جنرل ظلفکار کو نہیں لگایا تھا کہ آپ کو چوری بھی روکنی ہے آپ کو مربوط کرنا ہے ہمارے حاصل میں نے ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ فوج کہیں اور کی ہے اور ہم کہیں اور بیٹھے ہیں وہ بیسکلی مسئل ہے کہ سیولین ادارے کام نہیں کرتے فوج کام کرتی ہے اگر ہم یہ تاثر ہے چوہ سب میں اسی بات دے سیولین اداروں کا جیسے طارق چوہدری صاحب نے فضل صاحب نے ایک دم مان لیا کہ بلکل لینے چاہتا ہے اور پھر انڈ پر یہ بھی کہا کہ اگر ہے تو پھر ساروں میں ایسے رفیکلی کلچر پر نہ کریں اصل بات ہے جوائنٹ کوشش کی اگر ہم پہتنا تین چیزیں آپ کو ملک کو چلاتی ہیں کہ آپ کی ایک سپورٹس بیسٹ ہو آپ کو ریمیٹنس بیسٹ آ رہے ہوں یا آپ کے پاس کرزیں بے شمار ہوں ہمارے پاس مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم سب چیزوں میں ڈیکلائن میں کیا ہے زمین پہ گرے پڑے ہیں مرے پڑے ہیں اور منت ترلہ لوگوں کا ورہا ہے کہ پیسے دے دو خدا کا واسطہ اور ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں اگر ہم نے آج انیشیٹیو لیا ہے تو دو تین سال میں ہم اس کو صرف ایگری کلچر سیکٹر کو یہ باتوں کے علاوہ اگر ہم کام کر گئے تو میرا خیال ہے ہم وائبل بھی ہو جائیں گے اور ہمارے ہاں بھی لوگوں کو کھانے پینے کی شاید سستی اشیاء مل جائیں جو اس وقت آپ ڈیجل دیکھ لیں چیزیں دیکھ لیں عام کسان روتا ہے بڑے فارمر کو آج بھی کوئی نقصان نہیں ہے پرڈکشن بھی پہلے لے لیتا ہے شہر صاحبی فرمائیے آپ زیادہ چیزیں تھوڑی سے بہتر ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی پارٹی کے اوپر جو دباؤ ابھی تک وہ جاری ہے لیکن چیزیں کچھ بہتر ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں تو کیا خیال ہے کہ یہ انیشیٹیو اگر چل پڑے تو سال بات پاکستان کہاں ہو رہا ہے اللہ کرے کوئی بہتری کی طرف ہم جائیں لیکن ایک بات محکمہ زیرات ہم سنا کرتے تھے کہ وہ کون ہیں لیکن آج حقیقی معنو میں انہوں نے محکمہ زیرات کو بھی اپنی تحویر میں لے کے وہ ثابت کر دیا کہ محکمہ زیرات کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے بس اگر چانگیتری صاحب کو آپ کام کرنے دیتے ہیں تو آج پاکستان بہتر ہوتا کیونکہ ان کے جو ارارے ہیں ان کے خلاف انیف عباج صاحب نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ورنہ شاید وہ اچھا کام کر لیتے ہیں خیر اب اس سے آگے چلتے ہیں میرا پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو بار بار سپس ہلار کہتے ہیں مجھے اس پر بھی اتراز ہے ہمیں گے گریٹ رسپیکٹ فارہ اور آرمی چیف دیکھیں کوئی اسلامی فوج جاتو بنا لو پھر اس کا سپس ہلار بنا لو پھر ہر ملک کا اپنا سپس ہلار نہیں اردو میں سپس ہلار ہی کہا تھا سپس ہلار یہ اردو میں سپس ہلار ہی ہے ایک ہسٹری ہے ہماری ہماری ہسٹری ہے تاریخ ہے ہماری سپس ہلار اسلامی مملکت جو کہ متحدہ اسلامی مملکت ہوگی اس کا ایک سپس ہلار ہوگا اس کے کئی سپس ہلار نہیں ہو سکتے تو اس لیے ہمارے چیف صاحب کو بیچ پر جو شامل کیا ہے دیکھیں سیویلین سپریمیسی کا جو کانسپٹ ہے یہ اس کی خلاف عرضی ہے میں ارسپیکٹو کو اچھے کام ہوں گے اچھے کام ہے اچھی بات ہے ہمارے ملک کے لیے اچھی بات کریں دیکھیں ایک چھوٹا کسان ہے اس کے لیے جیسے میرے آپ دونوں دوستوں نے بھی بتایا تینوں نے بلکہ بتایا کہ بے شمار این ای آر سی بیٹھا ہوا ہے پی ای آر سی بیٹھا ہوا ہے اور ہر صوبائی محکمہ اس سے ریلیٹڈ بیٹھا ہوا ہے آپ ان کو اپ گریڈ کریں وہاں ان کی تینک آئیں ان کے ذریعے کام کریں اگر ہم نے فوج کو محکمہ زراعت میں بھی لانا ہے محکمہ ایک الاب پاشی میں بھی لانا ہے اس سے پالے ہم کوبت میں لا چکے ہیں عمران خاصل کو کوبت تو دیکھیں نا وہ تو ایڈ آپ نے سارا فوج میں مسئلہ حال کیا سارا پاکستان سینب کے الیکشن سارا پاکستان وہ تو آپ موجودہ الیکشن نیشنل سیلیکشن دونوں سبوں کے الیکشن کیوں نہیں ہوئے اس میں کیسے نہیں ہوئے کہ جناب دو سبوں میں آپ کی فوج نہیں آبیلیبل امران خان کے فوج نہیں آبیلبل جو تڑیزن کا تڑیزن آپ کو پتا ہے سارا فوج کے حوالے کر دیا دیکھیں میں بات کر رہا ہوں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ آپ اوفیشلی جب آپ سیویلین ادارے ایک ایک کر کے دیتے جائیں گے تو وہ خلط ہے کل پھر مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ کو جنگ کی کیفیت ہوتی ہے تو کسانوں کو بھیجیں گے ججز کو بھیجیں گے وکیلوں کو بھیجیں گے جہاں کا بارڈر میں آپ لڑائی لڑیں ٹھیک ہے ایسی کیفیت نہ ہو اللہ نہ کرے جو تڑیزن کا مقابلہ کرتے ہیں دیکھیں میں ایک بات کروں دیکھیں ایک ہے جنگ کیسی کیفیت پیدا ہو جائے انٹرنل پاکستان پیدا ہو جائے یا کوئی خدا نہ خواستہ آفت آجائے اس میں آپ کو ضرورت ہے ظاہر ہے ہمارے ملکی فوجات کو آپ بنائیں یہ انیسیسری ہے آپ ان کی ہیلپ لیں جو دیکھیں یہ کوئی یہ تو نہیں نا کہ انہوں نے کوئی جا کر کے وہاں کو موجزہ کر دینا ہے آپ گورننس بہتر کریں ٹریننگ بہتر کریں آپ فائرنسٹر ایسے لگائے ایکسپرٹ ایسے لگائے ٹھیک ہے گرانٹیر کے طور پر رکھیں نا ان کو گرانٹیر کے طور پر رکھیں آپ کوئی ایسا کام کریں جو ان کا انڈریکٹ کوئی رول ہے تو وہ بھی میں نہیں پسند کرتا لیکن آپ ڈریکٹ رول جب دیں گے تو سیولیاں اداروں میں ڈریکٹ رول ہوگا تو پھر اس میں اختلاف بھی آئے گا اس میں پھر تنکل ہوگی اور اس میں پرابلم بھی آتے ہیں ران صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ شوہر شہین صاحب کا اپنا ایک اعتراض ہے اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ ویلڈ بھی ہے کہ آلٹی میڈلی ہمیں اپنے سیولیاں اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر سارا بوجھ جو ہے فوج کے اوپر پڑتا چلا جائے گا اور آلٹی میڈلی وہ کیا کیا کرے گی ایک سوال ہے چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ 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 خوش آمدی ران صاحب ایسے یہ تلخ حقیقت ہے کہ اگر سارے کام ہم اپنے سیولیاں اداروں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑے گا چھوڑ سارا باتیں ہیں کتابی نصابی آئینی مشاورتی تشریحی سب ٹھیک ہیں آئین اور قانون کے والے عملی طور پر ہمیں اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے میں بڑا کلیر ہوں اس معاملے میں جو شویب شاہن صاحب بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کیا مطلب میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ظاہرہ کے پی ٹی آئی کے چیئرمن کی نمائنگی کرتے ہیں شویب شاہن صاحب کیا آج تک انہوں نے جب سے اقتدار سے گئے ہیں کسی سیولین ادارے یا فرد کی طرف دیکھا سوائے فوج دیکھا دیکھا سر عدلیہ نہیں عدالت کو مطلب ووج بھی دیکھ رہے ہوں صرف ان کو میر جعفر صادق کہتے رہے یا ملاقات کے لیے ٹیلی فون کرواتے رہے کرتے بھی رہے نئے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے منتر لگ جاری ہے کیا وہ فوج کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو تیار ہے جب ان سے غیر رسمی گفتگو عدالتوں میں ہوتی ہے تب بھی وہ یہی کہتے ہیں میں اور کسی سے بات کروں یہ ہماری حقیقت ہے اور تلق حقیقت ہے جب ہم بطور قوم یہ سیولین بیہیو نہیں کر رہے چاہے اس کے اندر فوج کا جو میں نے پہلے اس میں بھی کہا پریشر موجود ہے سب کچھ ہے کیا خان صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ نواز شریف اور زرداری اور فضل اور امان سے رابطہ کرتے میں نکل گیا ہوں چلیں میرے ساتھ چلیں الیکشن کی طرف ہم چلیں انہیں پچیس جولائی کی ڈیٹس چیئرمین صادق سنجرانی نے لے کے دی یہ اس سے بھاگ گئے یا اس کو بائیس کو انہوں نے اعلان کر دی یہ نو مائی پہ ممار کے اس کے بعد راستے مل رہے ہیں یہ جا رہے ہیں ہم اب کیا کریں اب فورن انویسٹر کی جیسے آپ نے بات کی اور شویف صاحب نے ہی بات کی کہ فوج اگر یہاں آئے گی رہے ہیں وہ زمینے سیڈی کر کے اس کو چلا رہے ہیں اور ہمارے پاہر سے انویسٹر سب سے بڑا پہلے قطر سب سے پہلے شروع جب ان کے سعودی عرب سے لڑائی ہوئی تو وہ فوڈ سکیورٹی کے لیے بہت زیادہ ان کو یہ ہے کہ آپ ہمیں جگہ دیں عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ آفر سعودی عرب اور قطر سے آئیں کہ آپ ہمیں جگہ لے دیں اپنے صوبوں میں حکومتوں کے باوجود بورڈ آف انویسٹمنٹ ایک میٹنگ نہیں کرا سکا اور خان صاحب نے پانچ میرا خیال ہے چیئرمن بورڈ آف انویسٹمنٹ بدل دی ہے یاری دوستی میں وہ کام نہیں ہوتا تھا بتاتے تھے آخر میں انہوں نے نیشنل سکیورٹی ایڈوائیزر موید یوسف کو کہا کہ آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی دیکھ لیں یعنی کام یہ جو ڈھونتے ہیں ہم کے لیے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کیوں کہ تسلسل نہیں تھا ذہنی طور پر وہ بالکل مکس تھے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے جب آپ کا ایک بادشاہ آتا ہے اور آپ اس کی گاڑی چلاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے میں دوسرے گھر پہ ہوں آپ نے کچھ تو اس کو بیچنے کے لیے دینا نا کہ یہ لے لو آپ نہیں کر سکے اب اگر وہ سعودی آئیں یا یہ گلف کے جتنے بھی ہیں اور وہ گارنٹی مانگتے ہیں کیا پاکستان چلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے گارنٹی دیں چیزیں لیں آپ کی بنجر زمینوں پہ اگر ان کی تربائنیں سیکڑوں فٹ اور اس سے نیچے میٹر جا کے پانی نکال کے نخلستان بنا دیں گے ریگستان کو تو کیا برا ہے جس زمین سے کچھ نہیں مل رہا کیا قبضے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوا کرتا انہوں نے اپنے ہاں بھی کیا ہے ہمارے ہاں بھی کیا ہے ہمارے ہاں بیعث ہونی چاہیے تنقید ہونی چاہیے سوال ہونے چاہیے پھر جواب روننے چاہیے لیکن رستہ نہیں روکنا چاہیے کہ کوئی نکل رہا ہے کوئی انیشیٹیو لے رہا ہے جو فوجی جرنیل اس کے اوپر آ رہے ہیں ان کے ساتھ سارے اگری کلچرسٹ ہیں ساری یونیورسٹیوں کے نئے لڑکے بھی آ رہے ہیں جاب کریٹیوٹی بھی ہے اچھی باہ اچھی باہ اچھی باہ جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن آنے والے دنوں میں اس کے سہا ست ہمیں سیولین ادارے بھی بہتر بنانے پڑیں گے ورنہ پاکستان صرف ایک ستون پر کھڑا نہیں ہو سکتا حافظ حمدللہ صاحب آپ کی طرف آنگا آپ سے یہ فرمایے سریعے ریزرویشنز کے مولانا فضل الرحمن صاحب کو دبائی میں اگر آصف علی زرداری صاحب اور میانو آشری صاحب کی میٹنگ ہو گئی ہے تو مولانا کو کیوں نہیں شامل کیا گیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہے چوڑلی صاحب ایک کے باتے ہے اگر وفاق میں حکومت صرف اور صرف پیڑی ایم اور پیپلس پارٹی کے ہے تو مولانا صاحب کا کوئی اعتراض نہیں ہے نئے پیڑی ایم میں شامل دیگر جمعہ دکھا کیونکہ مولانا صاحب پیڑی ایم کے سربراہ ہے وہ بائیسہ کے سربراہ پیڑی ایم بات کر رہا ہے تو اگر پیڑی ایم لیف کر رہا ہے وزیر ایم ایم کا ہے اور پیڑی ایم کا وزیر ایم چار سارے ساتھ تین سال یا پونے چار سال کی نصل پیڑی ایم اور پیڑی ایم سے پیلے جو تحریک لی اس کے نتیجے میں یہ حکومت قائم ہوئی جس میں پیڑی ایم کی آٹھ جماعت شامل اور جان کل کر پیپرسپارٹ ان کی وغیرہ تو اگر پاکستان کی سحسے استقبل کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں جو میڈیا پہ ہمیں سنائی به رہا ہے اور مختلف جانشورز اور کالمیگار لکھتے بھی ہے کہ یہ حکومت صرف اور صرف پیملن کے ہم صرف اتنا مرانا ساتھ ہیں کہ اگر مستقبل کی فیصلے ہیں مستقبل کی حوالی ایک متعملی ہے وہ پھر پیڈیاں میں شامل جماعتیں اور پیڈیاں میں دیسری ممبر پر سب سے بڑی جماعت اور ہر پیڈیاں میں سب سے دیسری ممبر پر بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام اور پیڈیاں کی دیگر شماعتیں کیوں اس مشاورت سے باہر ہے مولانا صاحب سے کہا کہ یہ مشاورت شبر رکھنا یہ میرے خواہد میں نہ کمران اتحاد کے لیے منعصب ہے نہ امیلی جمعیل کے لیے منعصب ہے مولانا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آج جب مولانا فضل الرحمن صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو کیا اس کے بعد آپ لوگ مطمئن ہوئے ہیں یا تحفظات بڑھ گئے ہیں نہیں ابھی دیکھیں تحفظات بڑھ گئے ہیں تو بات کر رہے ہیں یہ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ مجھے تو مریہ سے پتہ چلا ہے میں آج سفر سے آیا ہوں صبح نو بجے میں گھر سے نکلا ابھی پہنچا ٹیک مجھے اتنا ملی ہے کہ مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور نیا نواز شریف صاحب کی ہدایت وزر اعظم نے شعبہ شریف صاحب نے مولانا صاحب کو مدروب کیا ہے کیا بات ہوئی ہے یہ تحفظات بڑھ گئے ہیں جی ٹھیک میں دیکھیں پی ڈی ایم کے سربراہ ہے مولانا آپ سر رکھئے ہیں میں آؤں گا آپ کی طرف آپ دیکھیں سر سربراہ ہے پی ڈی ایم کے اور آپ نے اتنی بڑی ڈھیل کر لی زداری صاحب کے ساتھ آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ اگلا پرائیم ایسٹر کون ہوگا کتنے مہینوں کی ہوگا پھر اگلا پرائیم ایسٹر کون ہوگا پندرہ سال کا آپ نے وہاں پہ فارمولا بنا لے اور اپنے چیئر مین کو اپنے صدر کو آپ نے شامل ہی نہیں کیا اس میں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے حافظ صاحب نے فرمایا ہے مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں اور انتہائی قابل اعترام ایک سیاسی شخصیت ہونے کے علاوہ جو اس وقت کوالیشن گورنمنٹ ہے اس کی ایک مرکزی جماعت ہے اب یہ کہ مولانا صاحب کو اس میٹنگ میں جو دبائی میں ہوئی ہے آپ نے تو اس میٹنگ کا تمام جو آپ یہ کہیں کہ احوال اس طرح بیان کی ہے کہ جس طرح شاید آپ خود اس میٹنگ میں بیٹر کیا ہے کہ جناب وہ فیصلے بھی ہو گئے اور پرائیم میسٹر کے بھی فیصلے کے ایٹکر کی ہو گئے اور فلاں ایسی تمام باتیں جب فائنل ہوں گی تو مولانا صاحب اس میں موجود ہوں گے ان کی مشاورت سے ہوں گی تو پھر میان مولانا صاحب نے کیوں کہا ہے میاں شباسی صاحب کو کہ آم مولانا کو منائے اور مولانا نے کل پریس کانفرس کی ترجمہ مولانا کی پارٹی کے گلے شکوے کا اظہار کیا گلہ شکوہ سارا آنکھوں پہ ہے باقی کوالیشن جماعتوں کے اندر بہت ساری اور باتیں میں اس سے پہلے بھی بجٹ میں بہت ساری تجاویز تھی آپ تجاویز کہہ لیں اعتراضات کہہ لیں وہ سارے جو ہیں وہ دور کیے پرائیم میسٹر نے تو لہٰذا یہ بھی جو گلہ ہے پڑھ رہی ہے یا اس سے کوئی کوالیشن مولانا نے جب اعتجاج کر لیا دورار پڑھ گئی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا تو اب کسی کی کال ان دے رہے ہیں نہ وہ آسولی زدائی صاحب سے بات کر رہے ہیں نہ وہ میانوازی صاحب سے بات کر رہے ہیں اور اس لئے پرائیم میسٹر صاحب کو شامل کیا گیا کہ آئیں جی آپ ان کو راضی کریں اگر آپ کی بات کو میں صحیح مانوں جو کہ صحیح نہیں ہے انفارچونیٹلی دیکھیں مولانا صاحب نے آج اگر جو میٹنگ کی ہے پرائیم میسٹر صاحب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بہنی اعترام سیاسی تعلق بلکہ اسی طرح ہے بلکہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوگا تو یہ درمیان میں اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے گی ہوں آپ جس کی وہ ایسے عدد نہیں ایسے آپ حرکت نہ کہیں دیکھیں صاحب اگر ساتھ یا آٹھ یا نو رکنی ہمارا یہ کوالیشن کومنٹ ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر میٹنگ میں نو کے نو جو میمبر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی خدا نہ کا استعمیت کم ہے یا ہو گئی ہے بلکل بھی ایسے نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر میٹنگ میں تمام نو تاجیوں کا بیٹشنہ ضروری نہیں ہوتا جب آپ کو اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا اس میٹنگ کے اندر پھر آپ سارے تاجیوں کو بلاتے ہیں سارے تاجیوں کونفیڈنس ملیتے ہیں ہم اصلا یہ ہے کہ جی و آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں چھوڑیں آپ نے کسی بھی پارٹی کو شامل نہیں کیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بلکے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں تو بہرحال یہ ایک قلعہ ہے بہرحال بڑے فیصلے بھی ہوئے نہیں ہیں بلکل نہیں ہوئے ایسے حافظہ اہلے کوئی فیصلہ نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے نون لیگ ان سے دیکھیں ہم ان سے توقع نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہماری توقع تو یہ ہے کہ ملک کے فیصلے ملک میں ہونے چاہیے دو خانوادے جا کر کے دبائی میں اور لندن میں بیٹھ کے اگر ملاقاتیں کر کے ہمارے پچیس کروڑ عوام کا فیصلہ مستقبل کا انٹیرم سیٹ اپ کا وہاں جا کر کریں گے تو کیا ہمارے لیے بدقسمتی نہیں ہماری قوم کیا ہم دیکھ رہے ہیں یعنی دنیا میں ہم کیا دکھا رہے ہیں اور پورا میڈیا بتا رہا ہے کہ ان کے دربیان یہ یہ فیصلے ہو گئے یا یہ ڈسکشن ہو گئی اور پچھلے دو ہفتوں سے یہ مستقل ملاقاتیں یہ افسوس کی بات ہے جو فیصلے کرنے ہیں اپنے ملک کے فیصلے اپنے ملک میں بیٹھ کے کریں پھر الزام آپ چیبن بٹیائی کے خلاف لگاتے ہیں پھر دو خاتلانہ حملے ہوئے ایک سو اسی مقدمات ہیں آج بھی گیارہ مقدمات نیچے اور نو مقدمات آئی کورٹ میں تھے ہم ان مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں ہم تو کبھی نہیں بھاگ کے گئے ہم نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے رول آف لاو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک صاحب تو جناب پچاس روپے کا سٹان پیپر دے کے چلے گئے جی بیمار ہوں اور وہ بیماری کا بہانہ کر کے آج چار سال ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں وہ کوئی عدالت ان کو نہیں پوچھتی کوئی ورانٹا فریسٹ کی ایکزیکیوشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں پوچھتا انہیں کے سگے بھائی پرائم منسٹر جو کہ اس کے گرانٹیر تھے کہ جی آ جائیں گی اتنے ٹائم پہ وہ نہیں آتے اور پورے ملک میں پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور ہمارے ملک کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں یہاں تک ہمارا تعلق ہے دیکھیں ہمیں یہ یقین ہے یہ بلکہ پرسو کے بھی اگر آپ ورل ٹائم کا گیلپ سروے اٹھائیں تو انہوں نے نائٹی سیون پرسنٹ پاپلریٹی دیا ہے خان صاحب کو ون پوائنٹ سیکس پرسنٹ دیا ہے نغاشف صاحب کو اور پوائنٹ زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ دیا ہے نظرداری صاحب کو یہ سروے کس کا ایسا ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کا اپنا ایک سروے ہے انہوں نے دیا ہے چلیے بارہ لائے ہیں دیکھیں آج بھی ہم اپنے پر بلیو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں فری فیر چانس آف پارٹیسپیشن ان الیکشن دیں دیکھیں علی نواز عوان کے نہیں دے رہے ابھی تک تو نہیں دے رہے دیکھیں علی نواز کا بھائی ہے اگر کسی کا جرم کسی کا ہے اگر ہے میں ان کو بھی نہیں سمجھتا آپ اس کے خلاف پر سیڈ کرو نکارز پیدا اس کے سگے بھائی کو جو باہر کام کرتا ہے اس کی چار معصوم بیٹیوں کو اٹھا لیا گیا وہ ابھی تک ولا پتا ہے تو علی نواز عوان صاحب خود آ جائے تو کیا یہ طریقہ کار ہے اگر یہ اصول ہم رکھ لیں تو پھر سب سے پہلے شہباز شیف کو اندر کریں پھر برے نواز کو اندر کریں دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کریٹیریا ہے کہ کسی کے رشتہ دار کو اٹھا لیا جائے تو پھر سب سے پہلے آپ نواز شیف صاحب بھگوڑے بھی ہیں اپسکانڈر بھی ہیں اس وقت کنمیٹڈ بھی ہیں پھر اس کے سارے خاندان کو اٹھا لیا جائے کیونکہ اس کا بندہ اس کا ایک رشتہ دار بھاگا ہوا ہے اس لیے سب کو جیل میں ڈال دیں حماد عزر کے بھائی باپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا وہ سیاست میں نہیں ہے ندیم افضل چن کا چھوٹا بھائی اس کے باپ کو اٹھا لیا دیکھیں آپ یہ اگر ہم نے آئینی حقوق کو بنیادی حقوق کو اگر ہم نے اس طرح محتل کرنا ایک بات سے فکر علی محمد ساتھیں مرتبہ چھے مرتبہ اس کی زمانت ہوئی ساتھیں مرتبہ اٹھا لیا شکیل کو اٹھیں مرتبہ اٹھا لیا آپ اگر یہ طرز عمل دیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم فری این فیر الیکشن کے پروسس میں جا رہے ہیں اور بے یقینی کی کیٹر ختم کر دی ہے پردیل علی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جس طرح شاہ محمود قلعی صاحب کی سمانت ہو رہی ہے جس طرح چیئرمنٹ پی ٹی اے کی ہو رہی میری بھی لے لیں لیکن جو کچھ ان کے ساتھ کیا آج میں جو ترزیمال اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے اگر چودی شجاعت کی بات مان لیتے ہیں تو اس وقت باہر رکھیں اگر نہیں مانی تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بات نہیں کر رہے مجھے نہیں پتا کہ علی عوان جو ہے میرے دوست بھی ہیں میرے لیے بڑا اچھا ان سے تعلق ہے مجھے نہیں پتا جس بات کی ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ اس بات کی طرف نہیں آ رہے کہ نو مئی میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یعنی اس سے زیادہ شرمناک کہوں میں سے ریشت داروں کو اٹھانا سہی نہیں میں یہ کہوں میں نامے نے کہا ہے ان کا کوئی تعلق نہ ہو یہ کسی بھی قانون میں نہیں ہے یہ کسی بھی قانون میں نہیں ہے جس کا نام ایف ای آر میں ہے کسی جرم میں ہے یا کسی نے کوئی جرم سرزب کی ہے بنیادی طور پر تو کلپریٹ وہی ہے لیکن میں ارز کر رہا ہوں کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں نو مئی کو کسی بھی لائی نو مئی کے واقعے پر تین دن پہلے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے اس کے پیراگراف آٹھ اور نو کو پڑھ لیں اس نے خان صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے اس کے بعد اگر کوئی کسی کوئی ذمہ دار ہے کلین چٹ دینی ہے جی ای ٹی نے انہیں کلین چٹ دینی ہے انویسٹیگیشن کا وہ پیش ہو رہے ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں کہ کیا آپ اس طرح آئین اور خانون کی پاس داری کرنے ہیں اس طرح کرتود رہے ہیں انہیں کلین چٹ کس طرح ملے گی میں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں یہ تو ابھی ادارے ہاتھ ہوڑا رکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ادھر باہر پھر رہے ہیں اسے کیوں جو رکھ رہے ہیں اس لیے اگر جو یہ رہی ہے یہ نہ کہیں آپ پکڑ گئے رہے ہیں ساتھ زیادتی ہوئی ہے بغیر سبوتوں کے مجھ اندر کیا گیا ہے جب تمام فورینزیک انویسٹیگیشنز کے تمام مرائل پورے ہوں گے اس وقت پہ آپ دیکھیں گے کہ اصل چہرے سارے بے نکاب ہوں گے ایک چھوٹ سی بریک ہے پر دوبارہ پر دوبارہ خوش آمدی حافظہ یہ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں تھا وہ ایک میٹنگ تھی تھوڑی چھوٹی سی میٹنگ ہو گئی اب جب کوئی بڑا فیصلہ ہوگا تو اس میں آپ کو بلایا جائے گا اچھے بات یہ ہے کہ چوزنی صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کی نوبت کیوں آتی ہے کہ مولانا صاحب ایک غیر جمعہ دار شخص نہیں ہے وہ پوری پی ڈی ایم کی سربراہ ہے جب دیس پاکیاں شامل کی ابھی آٹھ پاکیاں ہیں اور پچھی ساتارہ سے دے کر تحریک عدم اعتماع تک پھر اس کے بعد آج تک آپ مجھے پتہ یہ ہے کہ اس پی ڈی ایم کو مولانا صاحب نے مضبوطی کے ساتھ جوڑ کے رکھا کہ ایک بار جیسے کہ مولانا صاحب نے کانپرنس میں بھی اس کا اظہار کیا کہ تولنے کی پوشش کی گئی اور ایک دو پاکیاں پپس باکی اور این پی آلے گا ہو گئی ٹھیک مولانا صاحب نے اسی کو محرک رکھا یہاں کے پی ٹی آئی کی رجوعی کو کھڑایا تو پھر میرے مجھے بچائی یہ کہ فیسر کے بات پوچھنا چاہیے یا پیسے کچھے کشاورت میں جانا چاہیے یہ کہتی ہے صرف مولانا صاحب کے بات کونیوڈی ایم میں آٹھ جماعتیں ہیں اور آپ کے حکمران اتحاد میں ٹپرس پھر اور جماعتیں بھی ہے اور یہ حکومت جو حکمر کیا ہے اس لئے چہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ قومی فیصلہ کرتے ہیں ملکی ایساق کا مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ جو پاکیوں کے ساتھ ضدود نہیں ہے یہ تمام پختیاں جو شامل ہیں اور جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب نے اس لئے اظہار کیا کہ وہ ادار ہے پیوڈیم کے سرباہ کے حیثیت سے اور وہ تری بڑی جماعت ہے وہ کمران اتغاد یہ پیوڈیم کی دنسری بڑی جماعت ہے ایک سکنٹ ہے تو اس نے انہوں نے اتغاد کی یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے میں رکھیں آپ صاحب میں ران صاحب سے پوچھا مولانا اور گورنمنٹ کے درمیان اتنی رفٹ ہے کیوں وجہ کیا دیکھیں یہ اپنے اپنی پارٹیوں کے مفادات کی بات ہے کیا وہ پیوڈیم کے اجلاس تھا جو دبائی میں ہو رہا تھا وہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے دونوں کے لیڈرز مل رہے تھے اس پہ اطراض مولانا صاحب نے کیا یہ ان کا جائز رائٹ ہے کہ وہ کہہ دیں پرائم منسٹر سے مل لی ہے اور میں نے پیچھے سیگمنٹ میں پوچھا تھا مولانا سے ان کی ابھی بات نہیں ہوئی مولانا فضل الرمان سے ہو سکتا ہے معاملہ ٹھیک بھی ہوئی مولانا کی مطالبات کیا ہیں یہ مطالبات حصہ ہے سیاست کے اندر چونکہ یہ انتخابی طاعت نہیں ہے اور اب آگے سیٹ ایڈجسمنٹ ہونے جا رہی ہے کے پی میں ان کے ہے بلوچستان میں ہے تو ہار پارٹی چاہتی ہے کہ آخری فروٹس جو ہیں ہمیں ایک پچیس دن کے تیس دن کے یہ بھی ملیں اور ہمارے ساتھ شمولی ہوتا ہوں تھوڑی سی جو پہلے گف شپ چل رہی تھی لیکن نگران سیٹ اپ ہے نا اس میں تو مولانا کو لینا چاہیے نا نگران سیٹ اپ کا فیصلہ ہو رہا ہے تو اس میں مولانا کو سائٹ پیکٹ کرتی ہے شاہد شاہد صاحب جو بات کر رہے تھا نا فیصلے دبائی میں ہو رہے ہیں مجھے بتائیں جب لندن سادش ہو رہی تھی دوہ دار چودہ کے دھرنوں سے پہلے جس میں چودری برادران تھے سابق وزیر آدم تھے تائر القادری صاحب تھے اور سارے امپورٹیڈ اکمران سارے جو جو آپ بنانا چاہ رہے تھے قزن تک بنائے گا رشتے بھی وہاں بانٹے گئے آپس میں وہ کیا تھا وہ پاکستان کی خدمت ہو رہی تھی جس کا ایک ایک کریکٹر اب کھل کے سامنے آگر لہذا ہماری شہست اسی طرح ہی چلتی ہے اگر پاکستان کے دو لیڈر دبائی میں ملتے ہیں لندن میں ملتے ہیں پھر کیا حرج ہے وہ حرج تھا اس کو مانے کہ وہ غلط تھا پھر آپ دوسرے پہ تنقید کر سکتے ہیں پھر بڑی جائز بات ہے کہ جی آپ نے چھوٹی بات غلط ہے اس کو کبھی کسی نے ایکسپ نہیں کیا اناتھینٹک بات کو اگر کچھ شاکری کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو مبینہ کا لفظ کہنا چاہیے تو ٹھیک ہے اناتھینٹک بات ہے کہ جی انہوں نے کر بھی ان کی اپنی ایک اپنی اپنین ہے ایسی بات جو اناتھینٹک ہو اس کو ہمارے پروگرام میں اس طرح کرنے کیا یہ ہمارے پروگرام میں اس طرح لفظ ہے کبھی کسی نے ایکسپ نہیں کیا اس کا خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کسی خان صاحب میں نے مولانا ملے ملے تھی خان صاحب میں کبھی کوئی بندہ فرض کرو کسی بھی حوالے سے آپ باہر بیٹھے ہوں مل لیتے ہیں کوئی حد نہیں ہے آپ جب سازش کا نام لیتے ہو خان صاحب کے سازش کا شکار سنیں نا میں نے آپ کی بات میں کوئی خان صاحب نے چودری صاحب نے کبھی پہلے ہوئے نہ ساز اس کا آئی ساتھ ہے نہ آج ہے کبھی ہوں گے کوٹ لکپت جیل میں کس نے اریسٹ کیا یہ جو آج چار ساتھ آپ طالبہ چوزی صاحب یہ کر رہے ہیں اس میں تیر مریا مالکان بھی شامل تھے اور انکر تھے یہ جو نواز صریف سے اریسٹ کرنا تھا آپ گھر سے کر سکتے تھے باپ کے سامنے اریسٹ کیا گیا نو مہی کا حوالہ دیں جو بھی کہیں قانون کے مطابق ہونا چاہیے سب کام اس وقت قانون کے مطابق اریسٹ ہو رہے تھے اس وقت یہ ساری ازادیاں جو آج مل رہی ہیں زمانتے دو دو درجل کے ساپ سے سو بچو بلدہ انتظار کرنے کے بعد شریف کو بری کرتے ہوئے جائے صاحب نے لکھا ہے کہ ڈی جی اے ایف آئی ہے اور شہداد اکبر کے خلاف پر سے اہتا ہے یہ یو ایس بی میں پرچے درج ہوئے تھے یہ شہداد اکبر صاحب ایف آئی اے کے دفتر میں یو ایس بی میں ایف آئی اے بنا کے لے کے جاتے تھے اور وہاں سے پرنٹ ہو کے یہ جہانگی ترین نے اس کا بہت پرمسکر ہے یہ آج یہ پہلے بات جو آئے ہیں سلمان شہباد صاحب جب انویسٹیگیٹر اپنا جب آپ کا پرسیکیوٹر اپنا جب آپ سبسٹانچل ایویڈنس میں ہی اس کیس کی بات نہیں کر رہا جب سبسٹانچل ایویڈنس آپ سائیڈ لائن کر دو گئے تو مجھے بتائیں کہ جدنے کیا فیصلہ کرنا ہے آپ کے پاس ایک دریکٹ اور اندریکٹ جب آپ مقدمہ میں تھا اس وقت بھی پاسیکیوٹر آپ کا اس وقت مجھے بتائیں آپ نے اس وقت یہ کہاں اس وقت یہ کہاں پانچ سال تو یہ آئی نہیں ہے اس وقت آجاتے ہیں اپنا کیسٹ سے لباتے کیسٹ تو چلوایا ہے جو ساری جو ایفیڈیسٹیو ایفیڈیسٹیو تین سال خان صاحب کی اکمت تھی شعب شاہین صاحب اس دوران اسلامباد آئی کوٹ کے صدر بھی تھے باہر کے انہوں نے کتنے وہ قدمے کیے نہیں پی ٹی آئی میں لیٹا نہیں نہیں میں بات کر رہا میں بات کر رہا ہوں جو یہ لا کی بات کرتے ہیں قانون آئین کی بات کرتے ہیں ہم سب کو کرنی چاہیے انہوں نے اس وقت اس پچاس اپنے کس کام پر کتنے کیسٹ کیے وقت میں آج بھی کہتا ہوں سوالوں کے جواب بھی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آلے خانہوں کے کسی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ